ہائی گائز ویلکم ٹوئر چینل لائف ویڈ کیسے فیملی کیسے ہیں آپ خوبصور آپ لوگ سب ٹھیک ہوگے اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں اور یہ میں آئی تھی میکل کورس کا آؤٹلیٹ ہے اس میں آئی تھی میں نے سوچا کہ چلو ویڈیو بناتے ہوں اور شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ آج سیل میں لگا ہوا ہے تو پرسیز کی بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے یہ میکل کورس یہاں پر کافی پاپلر ہے سپیشلی یہ ہماری ایشین لوگوں میں تو بہت ہی پاپلر ہے جو ہمارے جیسے ایشین ہیں فلپینو لوگ ہیں یہ بہت کریزی ہوتی ہے ڈائی ہارڈ فہرد ہوتی ہے اس پرسیز وغیرہ کی اور بہت ہی خوبصورت پرسیز ہیں ان کے تو آپ دیکھیں اور قیمت بھی بہت ہی زبردست ہے بڑے ایکسپینسیف برینڈ ہے یہ اور مجھے تو اچھے خاصی ایکسپینسیف لگے کہنے کو سیل تھی لیکن اچھے خاصی ایکسپینسیف تھے اور یہ دیکھیں یہ پرس ایک سو انیس ڈالر کا ہے یعنی ون ہنڈر نائنٹین کا تو اچھا خاصہ ٹیکس ٹال کے تو یہ تقریباً ون تھرٹی فائف تک ہو جائے گا اور یہ اورنج کلر کا پرس ہے جو تھوڑا سا ویئرڈ سا لگ رہا تھا مجھے لیکن اپنی اپنی چوئس ہے کئی لوگ پسند کرتے ہیں اس طرح کے کلر بھی اور یہ ایک گولڈن میں ہے پرس اور بہت نائس اچھے پرس لگے ہوئے اچھا یہ گولڈن اور سلور پرسز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ لے لو تو بس پھر گولڈن یا سلور چیزوں کے ساتھی آپ ان کو لے سکتے ہو آپ ریگولر نہیں لے سکتے تو میں نے ایک پرس گولڈن گلتی سے لے لیا تھا پر وہ مجھے تو اتنا اچھا نہیں لگا کیونکہ وہ کبھی گباری لیا جاتا ہے تو وہ ایسی بڑھا ہوئے تو میں سوچتے ہیں کہ یہ بلیک کلر کا بیسٹ ہوتا ہے جو ہر جوڑے کے ساتھ چلے پر آج کا لائٹ کلر بھی چلیں گے دیکھیں پینک اور آف وائٹ اور سٹرائٹ بھی اچھا یہاں پر ایک اچھی بات یہ تھی کہ یہاں پر کپڑے بھی سیل میں تھے اور یہ دیکھیں ایٹی پرسنٹ لگایا ہوئے انہوں نے جو پرسز ہیں اور بہت ہی ڈاک اور ڈیفرنٹ سے کلر ہے اور وہ اتنے یوز میں نہیں آتے اس لئے یہ سب ایسی چیزیں جو اتنی کیا کہنا چاہیے یوز نہیں ہوتی وہ یہ سیل جو ہے بلکل ڈاون میں لگا کے ایٹی پرسنٹ پھر سیل کر دیتے ہیں تو یہ ڈریسز وغیرہ ہیں ڈریس اچھے تھے ان کے لیکن یہ ہے کہ ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایشن ہم جو ہیں گے اس طرح کے ڈریسز پہن نہیں سکتے لیکن پھر بھی بہت پیاری لگ رہی تھی یہ بلکل ڈوائٹ تو مجھے بہت اچھے لگے اور اچھی سیل ہے اچھی اور یہ اب میں منس سیکشن ہے ان کا ادھر آئیوں اور یہ بھی یہاں پر بھی ٹی شیٹس وغیرہ کی سیل لگی ہوئی تھی لیکن سیل میں بھی وہ فیفٹی نائن ڈالر کی ایک ٹی شیٹ تھی اور جو ٹیکس ویکس ڈال کے یہاں پر ستر پچھتر ڈالر کی ہو جانی تھی تو مجھے تو وہ بھی کافی ایکسپینسیب لگی ٹی شیٹس وغیرہ بھی اور لیکن یہ کہ ورائیٹی اچھی تھی ان کی بہت زیادہ نائس اچھا لگا مجھے ان کا سٹف جو ہے اور یہ دیکھیں گے بیک پیک وغیرہ ہے اور ٹرائیولنگ پاؤچ وغیرہ ہے یہاں پر تو ٹرائیولنگ پاؤچ بڑے ہنڈی ہوتے ہیں جب آپ ٹرائیول کرنے چاہو تو اس میں آپ اتنا بورڈنگ پاس اور پاس بورڈ ٹکٹس وغیرہ جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ رکھ لو اور کمر سے ان کو جیسے وہ کر لو ہن کر لو تو بڑا کمفوٹیبل سا رہتا ہے اور بڑا ریلیکس رہتا ہے کہ ہاتھ میں نہیں پکڑنی پڑتے اور سیف بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں ایسی کرنے سے تو یہ مجھے اچھا لگا ان کا ٹرائیولنگ پاؤچ وغیرہ نائس تھے اچھے تھے لیکن قیمت بھی آپ دیکھیں کہ کتنی ایکسپینسیب ہے ایک جو بیک پیک ہے وہ وان ہنڈر سیونٹی نائن ڈالر کا اور دو سو ڈالر کا تو وہ ٹیکس ڈال کے ہوئی جائے گا اور یہ بیلس وغیرہ ہیں تو خوبصور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور اسی طرح اثر ہاتے رہیں ہماری ویڈیوز کو اور سب کی بہت شکر گزاروں کہ آپ ہماری ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بہت کیا کہتے ہیں ویڈیو کو پسند بھی کرتے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکر گزاری کرتی ہوں اور ملتی ہے اگلی ویڈیو میں ایک نئی جز